تیمور تالپور صاحب آپ کو کیا اسے پرابلم ہے کہ اگر پنجاب اپنی ہی صوبے میں ریلیف دینا چاہ رہا ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف اس کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس میں سندھ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے لوگوں کو ریلیف دے دے بلکل ہمیں بلکل اعتراض نہ ہے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے پھر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو آرام مل رہا ہے جو ریلیف ہم دینا جا رہے ہیں اس عوام کو وہ پنجاب کے ساتھ سندھ میں اور باقی دیگر صوبوں میں بھی جانا چاہیے پہلی بات اور دوسری بات ہم سمجھتے ہیں یہ جو ریلیف ہے یہ ٹیمپرلی ریلیف ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں ان بلوں کے پیچھے جھگڑے ہو رہے ہیں پہلے تو ہم جو اے سی سنبھال کے چلاتے تھے اب تو لوگ میرے خواستے پنکھا بھی سوچ سوچ کے چلاتے ہیں کہ جب ضرورت اشد قسم کی ہو تو لگائیں ورنہ پنکھا بھی آفر ہے تو ان حالات کو کنٹرول کرنا ہے پنجاب کا بہت بڑا بجٹ ہے سندھ سے وہ شاید آرام سے افورڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ دو مہنے کا ریلیف دیں میں سمجھتا ہوں سندھ میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہو رہے ہیں اور اس کو دائیورٹ کرنا کہیں اور پر بیگی شو فارس مزامل صاحب آپ تو فائنانس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو اپنے بیلز ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ بیلز ہیں تو پھر آب 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 ہم آب کو ہی وہ بندہ جس کو آپ بیچتی ہیں وہ پچاس روپے کی بیچے تو آپ کم اس کم یہ تو کہیں گے نا کم اس کم بھائی اتنا تو لیاز کرلو میں تمہیں دس روپے کی دے رہی ہوں اور تم مجھے پچاس روپے کی بیچ رہی ہو ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ پنجاب چودہ روپے دے ہماری طرف سے ستا روپے پورے دے دے بلکہ ستا روپے جیب سے اور بھی دے دیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کی سب سے سستی بجلی بناتے ہیں چھے روپے پر یونٹ اور ہمیں گھوم کے ملتی ہے بہتر روپے میں یہی مسئلہ سن کا بھی ہے سن بھی سستی بجلی بناتا ہے پندرہ سے پچیس روپے کے درمیان ان بچاروں کو بھی سن والوں کو بھی ستر روپے کی ملتی ہے مگر یہ کس کی غلطی ہے یہ وفاق کی غلطی ہے پنجاب میں یہی فرما رہا ہوں یہی فرما رہا ہوں سن حکومت نے اپنے تھرکول اور سستے بجلی کے گھر لگائے کے پی میں آج بھی لگ رہے ابھی کے پی حکومت کے دس پروجیک چل رہے ہیں جس کی آٹھ روپے بجلی کی کوسٹ ہے کل سن میں کے الیکٹرک نے سولر کا پارک کیے یارہ روپے بیس پیسے میں پنجاب حکومت اور جو فیڈل گرامر جو نون لی کی تھی وہ اسی اسی روپے فی یونٹ میں امپورٹیٹ کول کی پچھتی روپے کوسٹ آر ایل این جی کی بتیس روپے کوسٹ باون روپے جو ہے اس کی کوسٹ آہ کیا کہتے ہیں فرنس وائل کی سولر کی چھتیس روپے کوسٹ ان کو پنجاب کو مطلب پنجاب کے نام پہ انہوں نے اتنی مہنگی بجلی بنائی جس کی وجہ سے پورا پاکستان کو مہنگی خرید نہیں پڑھ رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں بیشہ کا پنجاب کو دو سو کی بیچو اگر آپ کی مرضی ہے یا مفت کی بیچو جی ہم سستی بجلی بنا رہے ہیں ہم پنجاب کی سزا ان کی وجہ سے اتنی مہنگی جو بجلی پیرا کر رہے ہیں وہ ہمارے صبح کے لوگ کیوں بھرے ٹھیک ہمارا تو یہ موقف ہے باقی اپنی طرف سے پورے تین ہزار عربوں پر لٹا دے ہمیں کیا ان کے پیسے ہم تو خوش ہوں گے ٹھیک تو رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پنجاب نے فیصلے کی ہے آج سب کو بھگتنے پڑھ رہے ہیں مہنگی بجلی کی ایک صورت کے اندر یہ دیکھیں یہ افسوسناک باتیں ہیں کہ آپ صوبائیت کا کارڈ جو ہے آپ کھیلیں جہاں بھی بجلی بنے وہ ملکی اساسہ ہے اور پھر وہ پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں کہ جو پنجاب کی دیکھیں پنجاب کی جو پانچ ڈسکوز ہیں چھے سو عرب کی چوری ہے سو عرب کی چوری پنجاب کے اندر ہے بجلی کی اور باقی جو صوبے ہیں اس میں چار سو سے پانچ سو عرب کی چوری ہے تو جو خیبر پختونخوا کی کتی ہے سندھ کی کتی ہے دیکھیں وہ مجھے بائی فرکیشن اگزیکلی نہیں پتا لیکن وہاں دیکھیں میں یہ میں صوبوں پہ میں کوئی انگری نہیں اٹھا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کو چاہیے ہے کہ ملک کے وفاق کے ساتھ بجلی چوری کی اوپر کام کریں سندھ بڑا اچھا کام کری ہے ہمیں اگر کہیں سے ریزسٹنس آ رہی ہے اگر اس مدے کو کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے وہ کے پی کے میں اشتیال ڈلواتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بجلی گھروں پہ دھاوا بولو اور وہ ہم جو ہے وہ کریں گے بجائے کہ وہ وہاں بجلی چوری کو روکیں نمبر ایک نمبر دو یہ جو اگر سی پیک جو ہے اس کا فیس ٹو کامیابی سے ہوتا جس کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی دوہزار انیس میں انڈسٹری ری لوکیٹ ہوتی چائنہ سے بیس میں ہوتی اکیس میں ہوتی بائیس میں ہوتی تو یہ کپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ اتنا نہ ہوتا اگر ڈی ویلیویشن نہ ہوتی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے موہدے کو لیٹ کیا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور پھر جاتے ہوئے جو انہوں نے تباہی پھیری جس سے ڈی ویلیویشن ہوئی تو تب بھی یہ کپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ نہ پڑتا ہم نے جو بجڈی گھر لگا ہے وہ سستے لگا ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو جو ریلیف جو وہ دے رہے ہیں وہ پنجاب دے رہی ہے وفاق دے رہی ہے کیا ایکویشن ہے میرے خال سے پنجاب پہلی بات تو میں ایک دو چیزیں کلیر کرنوں کہ وفاق نے پورے پاکستان میں صفر سے دو سو یونٹ تک جو ریلیف دیا ہے پچاس سرب کا اپنی پی ایس ڈی پی سے وہ پورے پاکستان کے لیے وفاق نے دیا یہ جو ریلیف ہے یہ صوبے نے دیا ہے صوبے کو جو ایسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو کیا وفاق بھی دے رہی ہے اور پنجاب بھی دے رہی ہے نہیں اس میں وہ کیونکہ آئی ایس کو کے بہت سارے ریجن جو ہیں وہ پنجاب میں آتے ہیں وہ صرف آئی ایس کو صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے اس میں پنجاب کیوئی تو وہ اس کو انہوں نے کور پنجاب نے کیا ہے لیکن یہ پراؤگٹیو دیکھیں پنجاب جس طرح سندھ آزاد ایک اور پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صوبے آزاد ہیں کہ وہ جہاں مرضی اپنی ڈیویلپمنٹ کے فنڈ لگا ہے اب یہ جو پنتالیس عرب جو لگا ہے ریلیف کے لیے یہ سندھ کے لیے پنتالیس عرب نہیں لگنا سندھ کے لیے دس عرب کا فگر ہے اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو وہاں شاید چھے عرب کا فگر ہے یہ میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں بلوچستان کا فگر ایک عرب کا ہے تو یہ اگر انہوں نے میچ کرنا ہے تو یہ ان کی اگر نہیں کرنا تب بھی ان کا پراؤگٹیو ہے یہ انہوں نے میچ کرنا ہے نہیں کرنا تو لیکن وہ فگر وہ نہیں اور دوسری بات یہ یہ آزاد ہیں پنجاب کو ہم نے نہیں کہا یہ کریں پنجاب نے خود کیا ہے اچھا تیمور تالپور صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی دس عرب آپ کو لگیں گے آپ خود سبسڈی دے دیں سندھ میں میرے خیال سے ہم اگر پاکستانیت کی زیادہ بات کریں تو بہتر ہوگا اور چھوٹے صوبے جو ہیں جو آپ کا پنجاب کا چھوٹا بھائی ہے سندھ صوبہ اس کو زیادہ محنت کرنے کی اس پہ زیادہ توجہ دینے کی اور میرے خیال سے اس پہ زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے جو کام ہم نے کیا ہے تھرکول میں جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا جس طرح سے اور جس پرائیس پہ ہم بجلی بنا کے دے رہے ہیں وفاق کو وہ کوئی مزاک نہیں ہے اور جس وہ سمجھتے تھے کبھی ہونا ہی نہیں ہے مگر آپ کی کنٹینشن کیا ہے تیمور صاحب کہ اگر پنجاب یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ میں سے کچھ رقم مختص کرنی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینی ہے دو مہینے کی اس میں کیا آپ کو قبط ہے نہیں ہمیں کبط نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ریلیف جو ہے اس کو بڑھا کے اور اس کو پرمنٹ کریں اور اس کو سب صوبوں کو بنا کے دیں تو why not do something which is for the long run and something that will affect and be for the betterment of the whole country why just پنجاب and why just temporarily ہمارے بس یہ مزامل صاحب آپ کی بھی یہ کنٹینشن ہے کہ اگر آپ نے ریلیف دینی ہی ہے یا سبسیڈی دینی ہی ہے بجلی کی اوپر تو پورے ملک کو ملنی چاہیے اور وفاق کو یہ initiative دینا چاہیے پنجاب کو نہیں وفاق کے پاس تو fiscal space ہی نہیں ہے اچھا دیکھیں دیکھیں میں میں تو میں تو ریلیف ریلیف بلیو ہی نہیں رکھتا وفاق سے کوئی ایسی کوئی ہم توکو بھی نہیں رکھتے وہ تو جو ہے جس کام میں ہاتھ ڈالے اس کام کا جو ہے نا الٹا بیڑا گرک ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر پی ڈی ایم حکومت میں صرف یہ توقع کر رہا تھا کہ وزیر آزم صاحب جو دو ہزار پندرہ کی پولیسی میں آج جو پاکستان میں جو capacity payment جو ہائر جو ہمارے جو بجلی کے ٹیرف ہیں وہ ان کے دو ہزار وہ جو نہیں پچھلے دنوں ایک مشہور انہوں نے نکالا تھا کہ ہمارا لگایا وہ پودا ہے تو وہ ان کا لگایا وہ پودا ہے اس پودے پہ اس کو ایڈریس کر لیتے یہ تو پورے پاکستان پہ یہ مصیبت نہ ہوتی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ابھی ہم چار لوگ بیٹھے ہیں اس پروگرام میں ایک آپ اور ہم تین دوست ہم چاروں دوست ایک ایک ہزار پہ پول کریں اور کہیں مل کے کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے ہمارے رانہ صاحب تین ہزار کا کھانا کھا لیں اور باقی ایک ہزار میں ہم تینوں کھانا کھائیں تو ہم رانہ صاحب کو کہیں گے نا بافت تم کیا کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا یہ حرکتی لیے صرف میرے کچھ سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں would you like to response یہ تو میرے خال سے بڑی عجیب سے بات کی ہے بات یہ کہ جو چار بھائی ہیں وہ ہر صوبے کی اپنی عبادی ہے اور nfc award جو ہم نے لیا ہے وہ مل کے لیا ہے اور عبادی کے لحاظ سے وہ ایک fair distribution کا mechanism ہے صرف میرے پاس کچھ سیکنڈ رہ گئے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم رہ پاکستان کے پنجاب کے نہیں یہ درست تھا کہ آپ نے ان سے announcement کرائی وہ تو پھر ایک national leader آپ ان کو present کرتے ہیں نا آپ نے کیا ان کو کوزے میں بن کرنی نہیں نہیں یہ تو دیکھیں پنجاب کی مرضی ہے کہ وہ اپنا ڈیویلپمنٹ فنڈ کہا لگاتے اس میں وفاق اپٹکس اپٹکس the prime minister former prime minister of Pakistan president of PMLN Pakistan that is his choice انہوں نے جو فیصلہ کیا مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پنجاب کی عوام کو ریلیف دیں آپ اس کو play کر سکتے ہیں جس طرح مرضی play کریں لیکن fact یہ ہے کہ ہم سندھ کو نہیں پتا سکتے کہ وہ ڈیویلپمنٹ فنڈ اپنا کہا لگائیں گے اگر وہ کہیں لگا دیتے ہیں تو اس پہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سندھ والوں یہ پنجاب والے کو بھی دیں یا فلانے کو بھی دیں جو صوبوں کا فنڈ ہے جو تو اپنی مرضی سے انہوں نے لگانا ہے ایک کومنٹ لینے ایک کومنٹ لینے بس لاس کومنٹ پھر میں نے کلوز کرنا ہے ہاں دی دی ایک کومنٹ میں انتظار کروں گا یہ جو انہوں نے ریلیف دیا یہ پہنچ جائے کوم تک یہ میں انتظار کروں گا اور یہ آگست کی پہلی چلے پھر آپ نے چیلنج دے دیا پہلے سپتمبر کو ہم اسی پینل کے ساتھ پھر ایک اور شو کریں گے دیکھیں گے کہ ریلیف پونچا کی نہیں